اعوذ بالمی شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پانک شاہ سپارہ ہم شروع کریں گے آج اور یہ سورہ نسا ہی چل رہی ہے اور اس میں ہی آسے ہم شروع کریں گے جو ہم نے پیچھے چوتھے سپارے کے انڈ میں سارے رشتوں کی جو حرام رشتے ہیں حرمت والے ہیں ان کا ذکر آیا تھا کہ کون کون سے رشتے ہیں جو ہمارے حرمت والے ہیں انہی میں یہ ہے کہ ول محسناتو اور حرام کی گئی ہیں تمہارے لیے شادی شدہ شادی شدہ من النسائی عورتوں میں سے یعنی شادی شدہ عورتیں بھی حرام ہیں جبکہ ان کے شوہر زندہ ہوں اور طلاق نہ ہوئی بھی ہو مگر سوائے ان کے جو کے جن کے مالک ہوئے تمہارے دانے ہاتھ یعنی کہ جو تمہاری لانڈیاں ہیں یعنی کہ لانڈیاں جو ہیں اس وقت میں حلال کی گئی تھی اس کا شان نزول یہ آتا ہے کہ جب بعض جنگوں میں کافروں کی عورتیں بھی مسلمانوں کی قید میں آگئی تو مسلمانوں نے ان سے ہم بستری کرنے میں کراہت محسوس کی کیونکہ وہ شادی شدہ تھی صحابہ کرام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا جس پر یہ آیت نازل ہوئی جس سے یہ معلوم ہوا کہ جنگ میں حاصل ہونے والی کافر عورتیں جب مسلمانوں کی لانڈیاں بن جائیں تو شادی شدہ ہونے کے باوجود ان سے مباشر کرنا جائز ہے البتہ استبرائے رحم ضروری ہے یعنی ایک حیض آنے کے بعد یا حاملہ ہے تو وضع حمل کے بعد ان سے یہ تعلق جنسی تعلق قائم کیا جا سکتا ہے کتاب اللہو یہ فرض کیا ہے اللہ تعالیٰ نے علیکم تم پر واؤہ اللہ اور حلال کیے گئے ہیں لکم تمہارے لئے ماہ وراء وہ عورتیں جو سب اس کے علاوہ ہیں ذالکم اس کے علاوہ ہیں انتبتہو یہ کہ تم تلاش کرو بھی اموالکم اپنے مال کے ذریعے مہر دیکر محسینینہ نیک عورتوں کو شادی کے لئے غیرہ مسافحینہ اور ناکش شہوت رانے کے لئے یا صرف کچھ وقت کے لئے فائدہ اٹھانے کے لئے شادی کی جائے اور پھر طلاق دے لی جائے یہ حلال نہیں ہے یہ حرام ہے نیک عورتوں سے زندگی ساتھ گزارنے کے لئے ہی نکاح کیا جائے جس میں نیت یہ ہو کہ یہ نیک عورتیں ہیں اور ان کے ساتھ ہم نے زندگی گزارنی ہے اور ان کو مہر دے کر ان سے نکاح کیا جائے جب جو بھی تم ان سے فائدہ اٹھاؤگے فائدہ ہنہ پس دو ان کو اجورہ ہنہ فریضتا ان کے مقرر کیے ہوئے مہر ان کو دو بلا جناح علیکم اور نہیں ہے تم پر کوئی گناہ فیما اس بارے میں ترازائی تم جو تم باہمی رضا مندی سے مقرر کر لو مہر ممباد الفریضتی مہر مقرر ہونے کے بعد یعنیٰگر باہمی رضا مندی سے جو بھی مہر میں کمی بیشی کر لی جائے اس پر کوئی گناہ نہیں ہے ان اللہ بے شک اللہ تعالی کانا علیمن حکیمہ جاننے والا اور حکمت